بھارتیہ جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں اسیمبلی چناووں کو لے کر پورے طریقے سے تیار ہے بی جے پی پوری طاقت کے ساتھ جمہو کشمیر میں اسیمبلی کے الیکشنز لڑے گی جمہو ریجن کے ساتھ ساتھ کشمیر سے بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی اس بار اسیمبلی الیکشنز میں اپنے امیدوار اتارے گی پوری طاقت کے ساتھ ہم جمہو کشمیر میں چناو لڑیں گے جس پرکار موڈی صاحب نے پچھلے دس ورشوں میں جمہو کشمیر میں دل کھول کر دیش کا خزانہ ڈولیمنٹ کے لیے کھولا ہے زبردست وقاس کے کارے ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں آمن شانتی اور خوشحالی مضبوط ہوئی ہے مجھے وشواس ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے ان اسیمبلی الیکشنز میں شاندار چیت کے ساتھ یہاں اپنی سرکار بنائے گی بڑی چیت ہوگی بیچے پی کی بھارتی جنتہ پارٹی میں الگ الگ جو چناوی بیٹکوں کا دور شروع ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں جلد پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں ایک پروسس جو ہے آپ اسی کارے کرتاؤں کے ساتھ بیٹ کے چنتن منتھن کرنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی سنٹرل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں اس کا نرنے لیا جائے گا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک ٹیم کی طرح چناو لڑتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا ہے پریوار کی طرح ہمیشہ کام کرتا ہے مل کر چناو لڑیں گے اور جمہور کشمیر کی جنتہ کی سپورٹ سے شاندار جیت ہوگی بھائی جمہور کشمیر میں پی جے پی اپنے دن پر چناو لڑے گی کچھ ایسی اسیمیلی سیٹس ضرور ہوں گی جہاں کچھ ازاد امیدوار جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ ہم باتشیت کر رہے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ بی جے پی کی سپورٹ سے کچھ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیت سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم آپ سی تالمیل بٹھانے کی ضرور کوشش کریں گے البتہ کسی بھی انہی راجنیتک دل سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جمہور کشمیر میں کوئی کڑھ بندہ نہیں ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے یہ بڑی خوش کبری ہے جوشنہ کی ہے بارے کے بتا دی ہے اور اس جمہور کشمیر کے لوگ بڑی بے سمری سے احضار کر رہے تھے ہم بھی خوش ہیں لوگ بھی خوش ہیں بہت جنتہ پارٹی کا ایک کارکر کا خوش ہے ہم جنتہ بھی خوش ہیں جل سے جل سے چناب ہو اور لوگوں کے دوارہ چونی ہوئی سرکار جو ہے وہ جمہور کشمیر میں آئے اور لوگ اپنے حساب سے اپنے چونہ ہوئے نمائندوں سے اپنی پارٹی کا ایسا ہے پارٹی جو ہے وہ سرکر ہے یہ پارٹی دیکھے گی بینیوٹی کے حساب سے جو جتنے والا کینڈیڈیٹ ہوگا اسی تو پارٹی جو ہے وہ چناؤں گا پارٹی پرانے بھی ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں بینیوٹی جو ہے بہت جلد بہت جلد پرانے بھی کہا تھا پیشتر پر گرہ منتری جی نے کہ جمہور کشمیر کے حالہ جیسے ہی سماں نہیں ہوں گے تو سٹیٹ کا درجہ جو ہے وہ واپس جمہور کشمیر کو نہیں جائے اس کی جہا چنطہ آپ کو ہوگی مجھے اس کی جانکاریتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا کہہ ہیں مجھے پتہ نہیں ہے جلد جہاں پر جیسے ہی سماعر بن گی ہے تو ہمارے پردیش عدیق چی نے بھی کہا ہے یہ آہل کیامرا کہہ رہے ہیں تب ہم سوال کریں گے نہیں بلکل کریں پیر پنجال کا ایک بڑا چیرا پیجے پی میں شمولی تک تیار کرنے جا رہا ہے کیا کہیں گے کون سا پیر پنجال کا بڑا چیرا جلوکار علی دیکھئے یہ بھارتے جنتوں پارٹی ہے اس میں بڑے چیرے ہی شامل ہونے والے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ بھی سارے شامل ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگ رہا ہے یہ بھارتے جنتوں پارٹی ہے کیسی پارٹی ہے جو جمہو کشمی کے بکاس کے لیے جمہو کشمی کے پیتے ہیں آدھر نے پردان میں کچھ جرے درموزی کے نیترتم میں لگا تار دیش میں کام شکریہ اور جمہو کشمی میں 2019 کے بعد شانتی جمہو کشمی کی جنتا کا بھرپور آشیرواد پردان منٹری مہدی جی کو مل رہا ہے اور نشتیت روپ سے جمہو کشمیر آپ بکاس کے جنڈے پہ بشواس کے جنڈے پہ سب کا ساتھ سب کا بکاس کے جنڈے پہ آگے بڑا ہے جمہو کشمیر کے ہر گاؤں میں آپ جائیے بکاس کا رس پشت دکھے گا وہ سڑک نیرمان ہو پل ہو ریلوے ہو اینز ہو آئی آئی ایم ہو ہر ناگری کی پانچ لاکھ کی میڈیکل انشورنس کی بات ہو ہر گھر نل سے جل پنچانے کی بات ہو ہر گھر رسوئی گیس پنچانے کی بات ہو ہر گھر میں شوچالے کی بات ہو جمہو کشمیر اول آیا ہے اب جمہو کشمیر اول ہی رہے اس کو پورا کر کے جمہو کشمیر کو ایک جو بھارت کا تاج ہے اس کو ایک چمکتا ستارہ بنائے گا اور یہاں بکرد چمکتا ستارہ ہوگا جو پوری دنیا دیکھے گے اور جل ہٹ کے جتنے بھی کارے ہیں وہ کر کے لوگوں کے دل اور لوگوں کے چندروں میں بات کرے گی وہ کرے گا اور بنا کسی پساتھیوں کے ستارے بنے گی بہت ملکوز ستارے بنے گی ایک ایسی سرکار جو سرکار لوگوں کے ہٹ کے لیے جمہو کشمیر کے حل ورک کے لیے جمہو کشمیر کے حد علاقے کے لیے جمہو کشمیر کے عوام کے لیے جمہو کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گی اور جمہو کشمیر کو مضبوط کرے گی